شیستری پاٹھی آپ کے ساتھ اور نیوز ایٹین مدی پردیش شتیز گھر پر لگا تھا اور آج دن بھر آپ کو ہم نے دکھائی چناف سے جڑی بڑی خبریں اور پرنام تک کیا رہا اور اب بتا دیں رائیپور سے ایک بڑی خبر سیم بھوپیش بگھیل راج بھون پہنچے اور راج اپال کو استیفہ سوپنے کے لیے پہنچے سیم بھوپیش بگھیل اور اب چونکہ جس طرح سے ان کے دوارہ استیفہ سوپا جائے گا تو نئی سرکار کے گھٹن کے لیے یہاں بھوپیش بگھیل کو پہلے استیفہ دینا ہوگا اور پھر نئی سرکار کے گھٹن کے لیے راج اپال دوارہ سب سے زیادہ ودائکوں والی بڑی پارٹی کو اور اس بیچ جانکاری ہے مل رہے ہیں کہ سیم بھوپیش بگھیل نے راج بھون پہنچ کر استیفہ دے دیا ہے مکہ منتری کے پد سے استیفہ دے چکے بھوپیش بگھیل اب پورو مکہ منتری ہو گئے ہیں ممتہ لانجیوار اس وقت ہماری سہیوں کی فون لائن پر ممتہ مکہ منتری سے پورو مکہ منتری ہو گئے بھوپیش بگھیل دیکھیں مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے راج اپال کو استیفہ سوپ دیا ہے اور استیفہ سوپنے کے بعد میں وہ بہار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی جنہ دیس ہے اس کو سویکار کرتے ہیں ہار کے کارنوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس کی سمکشہ کی جائے گی بیٹک کی جائے گی اور اس میں ہار کے کارنوں کو لے کر سمکشہ کی جائے گی تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کارن جو ہے وہ لگتے ہیں کہ جسے اس طرح سے اس بھوری طریقے سے جو ہے وہ کانگریس ہاری ہے اس پر مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے کہا کہ ہار کے کارنوں کی سمکشہ ہوگی اور اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ کارن کیا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ایموکی مندی پہنچے تھے اور عمومن قریباً دس منٹ ہی وہ بیتر رکے اور سیدھے راج بہن گئے اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ ہی لوگ تھے ساتھ میں اور کانگریس سنچاروی بھاگ سے اور پروکتہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے سنچاروی بھاگ پروک ان کے ساتھ میں تھے اور اس کے بعد میں وہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ استیفہ سوپورٹ باہر آیا اور بس انہوں نے یہی کہا کہ ہار کی سمکشہ کی جائے گی جی لیکن ابھی اس استیفے کو لے کر اب جو چونکہ جس طرح سے استیفہ دیا گیا نئی سرکار کے گھٹن کی جو پرکریہ بھی اس میں تھوڑا سمائے لگ سکتا ہے اور اس بارے میں اب مکہ منطری سے پور مکہ منطری ہو چکے ہیں بھوپیش بگھیل لیکن ابھی بھی کافی کام باقی ہے بلکل دیکھیں ابھی اگر ہم بات کریں تو یہ جب تک کہ نئی سرکار میں سپت گرنٹ نہیں ہو پاتا ہے تب تک وہ اس پت میں رہیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی کام نہیں کر پائیں گے بطور مکہ منطری فیلال انہوں نے استیفہ سوپا ہے اور جیسے ہی نئی مکہ منطری جو ہے وہ بی جے پی سے سپت گرنٹ کریں گے اس کے بعد میں جو ہے وہ اوفیشلی ایک طرح سے کہیں کہ تمام چیزیں ہو جائیں گی لیکن ابھی فیلال اگر جب تک سپت گرنٹ نہیں ہو جاتا ہے نئی مکہ منطری کا تب تک تو وہ رہیں گے لیکن کوئی کام بطور سی ایم وہ نہیں کر پائیں گے دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو پورے اس کو لے کر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ آج آکے تورنٹ ہی جو ہے وہ استیفہ سوپتے لیکن تورنٹ جیسی نتیجے پورے صاف ہوئے اس کے بعد سے ہی ہو گیا تھا کہ ساڑھے چھے بجے مکہ منطری نے راجبہون سے سمیہ مانگا تھا حالانکہ راجیپال جو ہے وہ کہیں کہے ہوئے تھے اور اوپراسٹرپتی بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے تو چونکہ اوپراسٹرپتی جو ہے یہاں سے واپس گئے اور راجبہون جیسے یہاں پر راجبہون میں پہنچے پونے نو کے قریبن اس کے بعد مکہ منطری بھوپیش بھگیل یہاں پر پہنچے اور وہ راجبہون گئے استیفہ دینے کے لیے اور اس کے بعد استیفہ دے کر وہ واپس جو ہے وہ سی ایم ہاؤس لوٹنے ہیں جی ممتہ مجھے لگتا ہے کہ جو نیتکتہ کے آدھار پر یا جس طرح سے چونکہ بھوپیش بھگیل وہ چہرہ تھے جس چہرے پر وشواست تھا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے یہ نارہ چلا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ جو ریزلٹ آیا یا جرطہ نے جو منڈیٹ دیا اسی کے آدھار پر بھوپیش بھگیل نے فیصلہ کیا ہوگا کہ چلو آج ہی دے دیا جائے استیفہ دیکھیں اسی کو لے کر ہم نے کماری شرجہ سے بھی سوال کیا تھا پہلے کانگریس جو ہے وہ لگاتار اس نارے پر تھی بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے لیکن اس کے بعد اچانک سے کچھ سمیں پہلے یہ نارہ بدلا گیا اور یہ کہا گیا بھروسی کی سرکار اور اس پہ جو ہے یہ کہا گیا کہ کانگریس جو ہے اب کالیکٹیو روپ سے جو ہے وہ چناؤ لڑ رہی ہے اور اس میں چہرہ آپ نے دیکھا ہوا کہ سامنے چہرہ دکھایا گیا تھا چرندہ سمہن تھے تامردہ سواہو تھے مکیمتی بھوپیش بھگیل جو ہے وہ تھے اس طرح سے جو چہرے جو ہے وہ الگ الگ چہرے اس سمیں اس کی جو پوسٹر ہے وہ کانگریس بھون میں لگے تھے اور اس کو لے کر جو ہے آج کماری شہزہ سے بھی یہی پوچھا گیا کہ کیا ایک بڑی وجہ یہ بھی لگ سکتی ہے کہ جس چہرے کو لے کر آپ چار سالوں تک کے ساڑھے چار سالوں تک کے ستہ میں رہے اور اس کو لے کر پچار پچار کرتے رہے اور اچانک سے آپ نے نارہ بھی بدلا آپ نے یہ کہا کہ کلیکٹیو روپ سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور بعد میں یہ بھی کہا جانے لگا شروعاتی طور پر یہ بیان آتے تھے کہ مکیمتی بھوپیش بھگیل کا چہرہ ہے اور یہ ہے کہ کئی بار سوال بھی کیا گیا تو ظاہر تو آپ کے جو موجودہ مکیمتی اس کے چہرے پر چناؤ لڑا جا رہا ہے تو مکیمتی وہی ہوں گے لیکن اس کے بعد اچانک سے کانگریس بیان بدلنے لگی تھی اور سنگٹھن سے بیان آنے لگے تھے کہ دیکھئے ابھی تو سنگٹی طور پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہائی کمان جو فیصلہ کرے گا وہ مکیمتی چہرہ ہوگا تو اب اس پر جو ہے کماری شیلجہ کا کہنا تھا کہ زائطور پر مکیا تھے بھوپیش بھگیل اور مکیمتی کے طور پر وہ سب سے آگے تھے لیکن چناؤ تو جو ہے وہ سامویک روپ سے لڑا جاتا ہم نے سامویک روپ سے چناؤ لڑا ہے ہار کے کارڈوں کی سمکشہ کی جائے گی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چہرہ فیل ہوا ہی ہے کماری شیلجہ کا بیان تھا کہ کارڈوں کی سمکشہ کی جائے گی بطور مکیمتری بھوپیش بھگیل لے یوہوں کے لیے کسانوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے اور راج جی کے لیے چھتیسگڑ کی کلا سنسکرتی کے لیے بہت کام کیا لیکن ہار کیوں ہوئی کہاں پر جو ہے وہ کانگریس کا جو مینجمنٹ ہے وہ فیل ہوا کیا کارڈ ہے کہ اتنے سارے جو مانتری ہیں وہ ایک جو بڑے چہرے ہیں وہ دھڑھڑا کر ہار گئے کور کمیٹی کے لوگ ہار گئے اور ایک دم سے جو ہے کانگریس اس طرح سے سمکشہ کی جائے گی یہ کماری شیلجہ نے کہا مکیمتری نے یہی کہا کہ سمکشہ کی جائے گی جنہ دیر سمیس وکار ہے اور اس کو لے کر بیٹھا ہوگی تو زیادہ پر آپ کارڈ جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے کہ بی جے پی کا کیا مائکرو مینجمنٹ اتنا زیادہ مجبوت تھا یا پھر جو کانگریس کو کیا اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا یا جو انٹرنل ریپورٹ جو کانگریس کو مل رہی تھی کہ آپ جیت رہے ہیں آپ جیت رہے ہیں تو یہ کیا مہد جو ہے ایک من بہلانے والی بات ہو گئی تھی یا کون سے کارنڈ ہیں کرج مافی جو ہے پچھلے گوشنا پتر میں ایک بڑا ایک کارن تھا کانگریس کی جیت کا اور یہ مانا جا رہا تھا کہ میجک نمبر تک جو پہنچائے گا وہ اس بار بھی جو کرج مافی کی گوشنا ہے وہ ہے پانسو روپے میں سیلینڈر کی بات کہے گئی تھی کہ جی ٹو پی جی فری ایڈوکیشن کی بات کہے گئی تھی